الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیجاج والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ آج ہم مرکب مفید اور مرکب غیر مفید کے تعلق سے پڑھیں گے یعنی مرکب کی اقسام پڑھیں گے مرکب مفید کی سے کہتے ہیں غیر مفید کی سے کہتے ہیں پھر مرکب مفید کی اقسام پڑھیں گے اور غیر مفید کی کتنی اقسام میں اسے پڑھیں گے انشاءاللہ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے عرض ہے کہ آپ اگر ہماری یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو سے آپ متعلق ہو سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں سبق نمبر بارہ مرکب اقسام مرکب کا بیان یعنی اس سبق میں مرکب کی اقسام کو بیان کریں گے سبق نمبر بارہ اقسام مرکب کا بیان مرکب کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک مرکب مفید نمبر دو مرکب غیر مفید مفید یعنی جو فائدہ پہنچا ہے جس سے فائدہ حاصل ہو غیر مفید جس سے فائدہ حاصل نہ ہو دیکھیں تعریف کر رہے ہیں نمبر ایک مرکب مفید کی تعریف وہ مرکب جس کے سننے سے کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جیسے زیدن ولدن زیدن ولدن نجیبن زید ایک شریف لڑکا ہے اقیم الصلاة نماز قائم کرو دیکھیں پہلی مثال کیا ہے زیدن ولدن نجیبن اس مثال سے ایک خبر سمجھ میں آ رہی ہے ایک خبر معلوم ہو رہی ہے کیا ہے کہ زید ایک شریف لڑکا ہے زید کے شریف ہونے کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے اور دوسری مثال اقیم الصلاة اقیم الصلاة اس مثال میں ایک طلب ہے جو معلوم ہو رہا ہے کہ تم نماز پڑھو نماز پڑھنے کو یہاں طلب کیا جا رہا ہے یہاں پہ طلب معلوم ہو رہا ہے تو الحاصل کیا مرکب مفید اسے کہتے ہیں جس میں کوئی خبر یا طلب معلوم ہو سنتے ہی خبر یا طلب معلوم ہو جائے اسے جملہ کلام مرکب تام اور مرکب اسنادی بھی کہتے ہیں مرکب مفید کے کتنے نام ہوئے ایک تو مرکب مفید دوسرا جملہ تسرا کلام چوتھا مرکب تام پانچوہ مرکب اسنادی اس طرح مرکب مفید کے چار نام ہوئے چار نام اس کے علاوہ اور اس کو ملائے تو پانچ نام نمبر دو مرکب غیر مفید کی تعالیف وہ مرکب جس کے سننے سے کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو مرکب غیر مفید کیا ہے جس کے سننے سے کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو دونوں میں سے نہ خبر معلوم ہو نہ طلب معلوم ہو دونوں میں سے کوئی بھی معلوم نہ ہو تو مرکب غیر مفید ہے مثال دیکھیں جیسے سائق السیارہ کی گاری کا ڈرائیور و رجل سالح نیک مرد اسے مرکب ناقص اور مرکب غیر اسنادی بھی کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ سائق السیارہ یعنی گاری کا ڈرائیور اس سے کیا خبر معلوم ہو رہی ہے کچھ بھی خبر معلوم نہیں ہو رہی ہے کیا گائی کا ڈرائیور اچھا ہے کھراب ہے لمبا ہے چھوٹا ہے کچھ بھی خبر اس سے معلوم نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی طلب معلوم ہو رہی ہے جب دونوں میں سے کچھ معلوم نہیں ہو رہی ہے تو یہ ایک مرکب غیر مفید ہے مرکب غیر مفید کو مرکب ناقص بھی کہتے ہیں مرکب غیر اسنادی بھی کہتے ہیں فائدہ بتلا رہے ہیں فائدے میں کہ اسناد کسے کہتے ہیں دیکھیں ایک کلمہ کی دوسرے کلمہ کی طرف اس طرح نسبت کرنا کہ سننے والے کو پورا فائدہ حاصل ہو اسناد کہلاتا ہے ایک کلمہ کی نسبت دوسرے کلمہ کی طرف کرنا لیکن اس طرح کرنا کہ سننے والے کو پورا فائدہ حاصل ہو جائے سننے والا پورا اس سے فائدہ اٹھا لے تو اسے کہیں گے مرکب غیر اسناد جس کی طرف نسبت کی جائے اسے مصند دیلے ایک کلمہ کی نسبت جس کلمہ کی طرف کی جائے وہ ہے مصند ایلے اور جس کی نسبت کی جائے وہ ہے مصند اسے مصند کہتے ہیں جیسے زیدن کاتیبن اس مثال میں کاتیب کی نسبت اس مثال میں کاتیب جو کہ دیکھیں زیدن کاتیبن میں کاتیب کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف اسے اسناد کہتے ہیں کاتیب کی نسبت جو زید کی طرف کی گئی ہے زیدن کاتیبن میں کاتیب ہونے کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے تو یہ جو نسبت کی جائے رہی ہے یہ ہے اسناد اور کاتیب کو مصند اور زید کو مصند دیلے کہیں گے کیونکہ کاتیب کی اسناد کی جائے رہی ہے اس لئے کاتب مسند اور کس کی طرف کی جا رہی ہے زید کی طرف تو زید ہوا مسند انہیں مرکب غیر مفید کی اقسام مرکب مفید کی اقسام مرکب مفید ہے پڑھے نا مرکب کی دو قسمیں ہیں مفید غیر مفید تو مرکب مفید کی اقسام یہاں بیان کر رہے ہیں مرکب مفید کی تقسیم دو اعتبار سے ہے دو اعتبار سے مرکب مفید کی تقسیم کی جاتی ہے تقسیم اول صدق و قذب کا احتمال ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اس اعتبار سے مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں یعنی مرکب مفید میں صدق و قذب کا احتمال ہے یا نہیں ہے اس اعتبار سے مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک جملہ خبر یا نمبر دو جملہ انشائیہ اور آگے دوسری تقسیم آ رہی ہے یعنی فیل و فائل یا مبتدہ خبر سے مرکب ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے وہ تقسیم آگے آئے گی انشاءدہ یہ تقسیم کی سطور سے ہے صدق و قضل کا احتمال رکھنے یا نہ رکھنے کے اعتبار سے تو اس سطور سے دو قسمیں ہیں جملہ خبر یا جملہ انشائیہ جملہ خبر یا کسے کہتے ہیں تاریف دیکھیں وہ مرقب تام جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہوں اسے کہیں گے مرقب تام خبریہ یا جملہ خبریہ جیسے زیدن زکی جن زید زکی ہے اسے خبر بھی کہتے ہیں جملہ خبریہ کو خبر بھی کہتے ہیں جو مثال دیئے زیدن زکی جن زہین ہے زکی ہے اس مثال میں کیا ہے کہ یہ مثال سچ ہونے کا اور جھوٹ ہونے کا دونوں کا احتمال رکھتا ہے ہو سکتا ہے کہ واقعی زید زہین ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زید زہین نہ ہو تو دونوں احتمال ہے نا تو یہ صدق اور تیز دونوں کا کیونکہ احتمال رکھتا ہے اس لئے اسے کہیں گے خبر جملہ خبریہ یعنی خبر توضیح اگر واقعی زید زہین ہو تو اس کے کہنے والے کو سچا کہیں گے ورنہ جھوٹا کہا جائے گا جو کہہ رہا ہے کہ زید زہین ہے اگر واقعی زید زہین نہ ہو تو اسے کہنے والے کو جھوٹا کہیں گے کیونکہ واقعی اس کا جو کلام نہیں ہے اس لئے کہیں گے زید زہین ہے جھوٹا ہے نمبر دو جملہ انشائیہ کی تعریف آپ نے پڑھا کے صدق اور قسم کا احتمال رکھنے نہ رکھنے کے احتمال ایسے دو قسمیں ہیں نمبر ایک جملہ خبریہ نمبر دو جملہ انشائیہ آپ جملہ خبریہ کی تعریف پڑھ چکے جملہ انشائیہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں وہ مرکب تام جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو جیسے اضوریب تو مار اسے انشائیہ بھی کہتے ہیں دیکھیں اس مثال میں اضوریب تو مار تو اس میں آپ کیسے کہیں گے کہ تو سچا ہے جھوٹا ہے یہ تو ایک حکم دے رہا ہے تو مار اس میں سچا جھوٹا ہونے کا احتمال ہے ہی نہیں تو اسے کہیں گے جملہ انشائیہ توزی اگر کسی سے کہا تو مار تو کہنے والے کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس نے سچ کہا اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس نے جھوٹ کہا یعنی اگر کسی نے یہ کہا کہ تو مار تو اس کہنے والے کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تو نے سچ کہا ہے یا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تو نے جھوٹ بولا ہے کیونکہ وہ ہی حکم دے رہا ہے کچھ بھی دے سکتا ہے اس میں سچا جھوٹا ہونے کے بات ہے ہی نہیں تو اس میں سچا یا جھوٹا ہونے کا احتیمال نہیں ہے تو کیا ہوا جملہ انشائیہ ہاں پہ لگے ہاتھ جملہ انشائیہ کی اقسام بیان کر رہے ہیں کیونکہ ہاں پہ جملہ انشائیہ کے بعد چل رہی تھی صدق قصدر کے احتیمال رکھنے کے طور سے تقسیم کیے دو تقسیم جملہ خبریہ جملہ انشائیہ خبریہ کی طریق بیان کیے پھر انشائیہ کی طریق بیان کیے انشائیہ کی طریق بیان کرنے کے بعد کیونکہ انشائیہ کی اقسام ہیں تو الگی ہاتھ انشائیہ کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں جملہ انشائیہ کی اقسام جملہ انشائیہ کی مشہور بارہ اقسام ہے جملہ انشائیہ کی بارہ اقسام مشہور ہے دیکھیں نمبر ایک عمر جیسے اس ذریب انصر وغیرہ جتنے بھی عمر کے سیگر ہوں گے جس میں حکم کو طلب کیا جائے گا کسی فیل کو طلب کیا جائے گا وہ عمر ہے تو یہ جملہ انشائیہ میں سے ہے اس طرح نہیں کسی کام سے روکنا نمبر تین استفاہ سوال وغیرہ جو کرتے ہیں اس میں بھی صدق و قسم کا احتمال نہیں ہوتا نمبر چار تمانی کسی چیز کا عارض کرنا کسی چیز کی عارض کرنا وغیرہ تمانی نمبر پانچ ترجی نمبر چھے وقود نمبر سات قسم نمبر آٹھ دعا نمبر نو ندہ نمبر دس عرض نمبر گیارہ تعجب نمبر بارہ متحوظم یہ بارہ چیزیں ایسی ہیں جو جملہ انشائیہ کی قسمیں ہیں جملہ انشائیہ کے لیے یہ مشہور ہیں یعنی ان کا جملہ انشائیہ ہونا مشہور ہے یہاں سے جملہ مرکب مفید کی دوسری تقسیم بیان کر رہے ہیں یعنی کلام کی دوسری تقسیم اور یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ مرکب اسنادی کی دوسری تقسیم کیونکہ مرکب مفید کے کئی سائے نام تھے مرکب مفید مرکب اسنادی اور مرکب تام اس طرح ہوسائے نام تھے تو یہاں سے بیان کر رہے ہیں مرکب مفید کی مرکب تام کی دوسری تقسیم کو وہ تقسیم کیا ہے فیل اور فائل یا مبتدہ و خبر سے مرکب ہونے کے اعتبار سے یعنی مرکب مفید فیل یا فائل سے مرکب ہے فیل اور فائل سے مرکب ہے یا مبتدہ و خبر سے مرکب ہے کس سے مرکب ہے اس اعتبار سے تقسیم کر رہے ہیں اس اعتبار سے مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک جملہ فعلیہ نمبر دو جملہ اسمیہ مرکب غیر مفید کی اقسام جملہ فیل یا جملہ اسمیہ کیسے کہتے ہیں انہوں نے تاریب بیان نہیں کی یعنی جو فیل اور فائل سے جو مرکب مفید مرکب ہوگا اسے کہیں گے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے اور جو مرکب مفید مرتدہ خبر سے مرکب ہوگا اسے کہیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے لیکن انہوں نے یہ تعلیم بین نہیں کی کیونکہ واضح ہے تعلیم اس لئے بین نہیں کی مرکب غیر مفید کی اقسام مرکب غیر مفید کی کتنی اقسام ہیں ہاں بیان کر رہے ہیں مرکب غیر مفید کی پانچ اقسام ہیں نمبر ایک مرکب اضافی نمبر دو مرکب توصیفی نمبر تین مرکب تعدادی نمبر چار مرکب مزجی نمبر پانچ مرکب سوتی مشق آئیے مشق دیکھ لیتے ہیں حلق کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوال نمبر ایک مرکب مفید اور غیر مفید الگ لگ کیجئے یہ سوال میں کون مرکب مفید ہے کون مرکب غیر مفید ہے اسے الگ الگ کرنا ہے لانا ہے کہ کون مرکب مفید ہے اور کون مرکب غیر مفید ہے نمبر ایک زمیل زیدن زید کا کلاس فلو اس مثال میں کیونکہ کوئی طلب یا کوئی خبر سمجھ میں نہیں آتی کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہو رہا ہے اس وقت جیسے کیا ہے یہ مرکب غیر مفید کیونکہ مرکب غیر مفید اس سے کہتے ہیں جس سے کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو نمبر دو زیدن نشیتن زید چست ہے اس مثال سے ایک خبر معلوم ہوتی ہے کہ زید چست ہے زید کے چست ہونے کے بارے میں معلوم ہو رہی ہے اس کی خبر معلوم ہو رہی ہے تو یہ کیا ہوا مرکب مفید کیونکہ اس سے ایک خبر معلوم ہو رہی ہے نمبر تین جا رفیقی میرا ساتھی آیا اس سے بھی خبر معلوم ہو رہی ہے کہ میرا ساتھی آیا اس کے آنے کے بارے میں خبر معلوم ہو رہی ہے اس وجہ سے یہ مرقب مفید ہے نمبر چار چھوٹا بچہ کیا کھڑا ہے بیٹھا ہے اچھا ہے برا ہے کچھ بھی خبر اس سے معلوم نہیں ہو رہی ہے اس لئے کیا ہے یہ مرقب غیر مفید ہے نمبر پانچ ہوا استاذن وہ استاد ہے اس مثال سے خبر معلوم ہو رہی ہے جس کے طرح وہ اشار ہوا سے جو مراد ہے ہوا کا جو مرجع ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ استاد ہے اس کے استاد ہونے کی خبر معلوم ہو رہی ہے اس لئے کیا ہے یہ مرقب مفید ہے نمبر چھے احدہ عشرہ گیارہ کیا گیارہ گیارہ مرد گیارہ عورت یا گیارہ قلم کیا گیارہ کچھ معلوم نہیں ہو رہی ہے اس لئے سے کیا ہے یہ مرقب غیر مفید ہے اس سے کوئی فائدہ یعنی خبر یا تدب دونوں میں سے کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہی ہے نمبر ساتھ من يفرط فی الاقلی یختم جو زیادہ کھائے گا اسے بدحضمی ہوگی جو زیادہ کھائے گا اسے بدحضمی ہوگی اس سے خبر معلوم ہو رہی ہے کہ جو بھی زیادہ کھائے گا اسے بدحضمی ہوگی تو یہ مرکبہ مفید ہے کیونکہ اسے خبر معلوم ہو رہی ہے نمبر آٹھ من ابو کا تیرے والد کون ہے یہ سوال ہے اور آپ نے پڑھا کہ یہ سوال جو بھی ہوتے ہیں یہ مرکبہ مفید کے اقسام میں سے ہیں مرکبہ مفید کے اقسام جو دوسری قسم ہے یعنی انشاء اس کے قسم سے ہے یہاں سے خبر طلب ہے یہاں پہ گویا کہ طلب ہے اسے کہ تیرے والد کون ہے اسے سوال کیا جا رہا ہے اسے طلب کیا جا رہا ہے نمبر نو کتاب تفلین بچے کی کتاب اس سے کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہو رہی ہے اس لئے مرکبہ غیر مفید ہے نمبر دس الرجول الشجاع بہدر مرد اس سے بھی کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہو رہی ہے اس لئے مرکبہ غیر مفید نمبر گیارہ یا زیدو اس سے بھی کوئی خبر وغیرہ معلوم نہیں ہو رہی ہے اس لئے کہہ یہ مرکبہ غیر مفید اگر یہاں پہ کیونکہ نیدہ میں توجہ کو طلب کرنا مقصود ہوتا ہے اگر توجہ طلب کرنے کا اعتبار کیا جائے تو اس اعتبار سے مرکبہ مفید ہو سکتا ہے نمبر بارہ آزائید قائمون تو یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ کوئی ہے کہ زید کے قیام کو طلب کیا جا رہا ہے کہ زید کھڑا ہے نہیں کھڑا ہے اس کے بارے میں خبر کو طلب کی جا رہی ہے تو یہ مرکبہ مفید ہے مرکبہ مفید کی دوسری قسم جو ہے انشائیہ اس اعتبار سے ہے صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد ہماری یوٹیوب چینل فضان درست نظامی کو سبسکرائب کریں موسیقی